جولائی انیس سو باون میں جمہو کشمیر کے درمیان اور مرکز کے درمیان دیلی ایگریمنٹ سائن ہو گیا دیلی ایگریمنٹ سے جیسے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ اس میں جو ایک انٹرنل آٹانومی کا ایک پیکیج ہے جمہو کشمیر کے لیے وہ تیار کیا گیا لیکن دونوں طرفیں اس سے خوش نہیں تھی دونوں طرفیں کیا کہ بھی جو پرنسپل ایکٹر ہیں وہ تو تھے شیخ عبداللہ اور جوہرلال نیرو لیکن ان سے ہٹ کر جب دیکھا جاتا ہے تو ایک طرف پورا جمہو کشمیر شامل ہے اور دوسری طرف پورا ہندوستان شامل ہے کیا وہ سارے لوگ اس کے اتفاق میں تھے یا نہیں تھے وہ ایک بڑی بات ہے وہاں پہ جوہرلال نیرو کا کرٹیسزم کہ آپ نے ایک معایدہ ایک ایگریمنٹ جمہو کشمیر کے ساتھ سپیشل سٹیٹس کا آپ نے صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ریاست ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے تو لہٰذا یہ انڈین سیکیلورزم کے لیے بات بہتر نہیں ہے یہاں پہ شیخ عبداللہ بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ جن شرطوں کے اوپر الہاق ہوا تھا جن شرطوں کے اوپر انہوں نے الہاق کو سپورٹ کیا تھا ایکسیشن کو سپورٹ کیا تھا اور پاکستان کے سارے جو کلیم ہے اس کو ڈیفلیٹ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ گارنٹی شامل تھی کہ بھرپور انٹرنل اٹانومی جو ہے وہ جمہو کشمیر کو ملے گی اب اس کا ایک جو فال آؤٹ اس کے اس طرح سے ہو رہے تھے کہ جو اٹانومی مانگ رہے تھے ان کو جتنا کوانٹم آف اٹانومی ملا تھا وہ اس سے خوش نہیں تھے اور ان سے باہر لوگ اتنے تھے جو اس اٹانومی کے خلاف تھے کہ یہ اٹانومی دی کیوں جا رہی ہے مثلا جمہو میں پریجہ پریشت پریجہ پریشت ایک آرگنائزیشن یہاں پہ امرج ہو گئی تھی نومبر انیس سو سنتالیس میں ہی لیکن اس کی ایکٹیوٹیز نے زیادہ طول جا کر پکڑا انیس سو تریپن میں انیس سو بھاون میں سنتالیس کے بعد مسلسل ان کی ایکٹیوٹیز چلتی رہی جو نہرو کی گارنمنٹ کو بہت زیادہ ڈسٹراب کرتی تھی یعنی نہرو کا لگ بھگ ہر روز یا ہفتے میں کچھ وقت جو ہے ان کو جمہو کی اس ایجیٹیشن کے پر توجہ تینی پڑتی تھی اتنی مسلسل ہوا ایجیٹیشن تھی لیکن انیس سو بھاون کے بعد جب یہ کشمیر ایگریمنٹ ہوا تو ایجیٹیشن طول پکڑ گئی